اسلام علیکم ناظرین سانی کے استعمال پر زور دیتے آئے ہیں یہ ایک ٹوٹکا ہے اور اب تو یہ بات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکی ہے سائنس دانوں نے ایک سروی میں کہا کہ ایک طرف تو لیمو گردے میں پتھری کے بننے کی عمل کو روکتا ہے دوسری طرف اگر پہلے سے پتھری ہو تو اس کو بننے میں سستی پیدا کرتا ہے یہ اپنے خاص ذائقہ کی بنا پر جادو کا کام کرتا ہے یہاں تک کہ جورالوجی کے امریکی ڈاکٹر ٹیون نکھوڑا اس مشروب کو پتھری کے علاج کے لیے باقی تمام د لوان سے زیادہ باثر قرار دیتے ہیں کیونکہ لیمو میں باقی سب پھلوں کے مقابلے میں سٹرک ایسٹ کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ ایسٹ اب پتھری کا پور اثر علاج کرتا ہے جسے اب لیمن تھیرپی بھی کہا جاتا ہے ویسے تو پتھری کے مریض کو پوٹاشیوم سائٹریٹ بھی دیتے ہیں مگر یہ بھی لیمو کے سامنے اتنا اثر نہیں رکھتا ایک اطلاع کے مطابق امریکہ کے شہر درہم میں ایک یونیورسٹی میں بارہ ایسے مریضوں کو جنہیں پتھری تھی ان کو چار سال تک لیمو پانی کے علاج پر رکھا گیا جس کی وجہ سے ان مریضوں کے گردے میں پتھری بننے کا عمل بہت سست پایا گیا پھر مزید یہ بھی کہ حیرت انگیز طور پر ان تمام افراد کو ان چار سالوں میں پتھری کی وجہ کسی قسم کی امرجنسی کی صورتحال پیش نہیں آئی کیونکہ لیمو پانی سے صفائی کے ساتھ مذہر اثرات سے بھی چھٹکارہ ملتا رہتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کیونکہ لیمو پانی کی وجہ سے پانی زیادہ مقدار میں جسم میں جاتا ہے جو پشاب کے ذریعے قریب ڈیر سے دو لٹر خارج ہو جاتا ہے اور یہی صحت مند گردوں کے لیے بلکل صحیح مقدار ہے اس طرح اگر کوئی میڈیسن دی جائے تو اس کے بھی یہی نتائج ہوتے ہیں جب پشاب میں نمکیات کی کچھ خاص مقدار بڑھ جائے اور پتھری بنانے والے سائٹریٹس کم ہو جائیں تو اسی طرح گردوں میں پتھریاں جمع ہوتی ہیں اگر جسم میں سٹرس کی مقدار کو برقرار رکھا جائے تو ہی پتھری سے بچا جا سکتا ہے اس لیے لیمو اس کام میں اہم کردار ادا کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ آدھی پیالی لیمو کی مقدار سات پیالیوں جتنے پانی میں ملائی جائے ساتھ ہی ضرورت کے مطابق شہد بھی ملا لیا جائے ساتھ ہی گوشت اور زیادہ نمک سے پرہیز بھی لازم ہے جبکہ سبزیاں اور پھل گردوں کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں اور ناظرین اگر گردوں میں پتھری ہو تو مریض کی کمر میں درد ہوتا ہے کہہ ہونے کے ساتھ پیشاب میں جلن یا تکلیف اور خون آنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اور اس کی شدید علامات میں بخار اور خون کا انفیکشن شامل ہے جس سے جان جاننے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو ناظرین اپنے عزیز و اقارب کی جان بچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ